چیک کرتے ہیں چیک کر کے آپ کو بتائیں گے پانی کم ہونے کی وجہ کیا ہو جاتی ہے انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا تفصیلا میں آپ کو بتا سکوں اس کو دیکھتا ہے کہ انفرائیشن کیونکہ اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب کیریچ سے ہوں گے تو اس انجن میں ایک مسئلہ تھا تو ہم چیک کرنے لگے تھے میں نے کہا آپ کو شورٹ میں بتایا جائے جب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا مسئلے ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے اس میں پانی کم ہو رہا ہے اور پانی کتنا کم ہو رہا ہے وہ ڈرائیور بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا کلومیٹر میں کتنا پانی کم ہو جاتا ہے تیس کلومیٹر میں کتنا پانی کم ہو جاتا ہے دو کلو دو لیٹر دو لیٹر پانی کم ہو رہا ہے تیس کلومیٹر میں یہ تو بہت زیادہ کم ہو رہا ہے کم رہا ہے کہ یہ پانی کام ہماریس ہے اس میں پانی کم ہو رہا ہے اس سے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لامی کرتے ہیں آپ نے نے اس میں 30 کلومٹر میں 2 لٹر پانی کم ہو جانا سمجھ لیں بہت زیادہ پانی کم ہو رہا ہے تو اب جو ہے ہم چیک کرتے ہیں چیک کر کے آپ کو بتائیں گے پانی کم ہونے کی وجہ کیا ہو جاتی ہے انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا تفصیلا میں آپ کو بتا سکوں یہ بھی ہمارے جو مطلب سسکرائبر ہیں یہ بھی ان کی گاڑی ہے ان کی گاڑی ہے انہوں نے بھیجی اب بھئی آپ چیک کر دیں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا پرفیکٹ چیک کرنے کی کوشش کروں گا اور پرفیکٹ بتاؤں گا انشاءاللہ تو کرتے ہیں چیک سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کو انجھ سٹارٹ کرنا یہ سٹارٹ ہو چکی ہے چیک کر لیں اب جو ہے اس میں کتنا پانی کم ہے ادھر دیکھو اب بھی پانی کم ہے پانی دیو پانی ایک واتر سمجھ سکتے ہیں اس میں ڈل جگا ہے آجے لیٹر سے بھی آدھا پانی اس میں ڈل آیا ہے موسیقی موسیقی اس میں پچھوڑ دے گیا اور اس میں پریشر بلکل نہیں بنا بلکل اس نے جو ہے ہاتھ کو اکھایا نہیں ہے پریشر نہیں بنا اس میں پانی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اس میں پانی نہیں جا رہا سلنسر کی طرف سے دیکھتے ہیں کوئی پانی کی نمی بغیرہ سلنسر کی طرف سے آجے موسیقی 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 جیسے کہ میں نے آپ کو چیک کر کے دکھا دیا اب اس میں کون کون سے مسئلے ہو سکتے ہیں ضرور میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اویل میں پانی نہیں جا رہا تو یہاں سے اوکی ہے اویل میں پانی نہیں جا رہا اور اس کے بعد وہاں سے ریڈیٹر کی طرف سے پریشر بھی نہیں بن رہا تو ریڈیٹر کی طرف سے اگر پریشر بنتا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی فرسٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پانی اس ٹیم کس وجہ سے کم ہو رہا ہے پانی تقریباً اس کی وجہ جو ہے ہیڈ کی ہو گئی ہے ہیڈ اس کا اندر کی طرف سے کریک ہو گیا ہے اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جل رہا ہے اور کس طرح سے جل رہا ہے وہ اس طرح سے ایک ہے انٹیک کا وال ایک ہے اگجاسٹ کا وال جو انٹیک کا وال ہوتا ہے انٹیک کے وال کی اندر کی طرف سے اگر کریک ہو جائے تو کیا ہونا ہے اندر کی طرف سے جو پسٹن ہے پسٹن کا سٹوک ہے سیکشن سٹوک سیکشن کر لے گا پانی کو پانی کو جب سیکشن کرے گا پانی کو کھینچ لے گا کھینچنے کے بعد جب وال اوپر جائے گا تو پانی وہی پہ جل جائے گا جب انٹیک کے وال میں سے اندر سے پسٹن اپنا اندر سے ہیڈ کریک ہو جائے ٹھیک ہو گیا اندر سے جب کریک ہو گا اس طرح سے ہو گا اگر فرض کیا کہ بہر کی طرف سے ہیڈ کریک ہو جائے تو پھر پانی جو ہے یہاں سے پریشر بنائے گی جو کہ یہاں سے پریشر نہیں بن رہا اس کا مطلب کیا ہے کہ اندر کی طرف سے کریک ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ دوسری وجہ اگر فرض کیا کہ اس کا سلنڈر کریک ہو جائے بلاک کریک ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ایسا یہ ہوگا پانی کو کھینچ لے گی نیچے اگر بلاک کریک ہو جائے اوپر نہیں نیچے جب کریک ہو جائے گا مطلب پسٹن کی درمیان میں جہاں پہ پسٹن درمیان میں رہتا ہے وہاں پہ اگر کریک ہو جائے گا تو وہاں سے بھی ایسے ہی ہوگا کہ پانی جو ہے وہ نیچے کھینچ لے گا پھر اوپر آتے وقت پانی کو جلا دے گا پانی جب جل جائے گا تو ہمیں سلنسر کی طرف سے نظر نہیں آئے گا اگر پانی بہت زیادہ ہوا تب ہمیں سلنسر کی طرف سے نظر آئے گا دو وجہ ہوگی اور تیسری وجہ اگجازٹ سے بھی اگر کریک ہو جائے جو اگجازٹ کا مطلب وال ہے اندر سے کریک ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سلنسر کی طرف سے ہمیں پانی نظر آجائے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے پیسے تو یہ کم ہے یہ نظر نہیں آرہا فرض کیا کہ اور انجن میں اس طرح ہوتا ہے کہ پانی سلنسر کی طرف سے زیادہ آتا ہے اور یہاں سے ریڈیٹر کی طرف سے پریشر نہیں بنتا تو آپ سمجھ جائیں کہ اگجازٹ کی طرف سے کریک ہو چکا ہے تو اگجازٹ کی طرف سے یہ تیسرا ہو گیا اور اگر ہیڈ گیس کٹ کا مسئلہ ہو جائے ہیڈ گیس کٹ کی طرف سے ایسا ہوگا یہاں سے اس نے پانی پھینک دینا ہے ایک تو یہاں سے اس نے پانی پھینک دینا ہے دوسرا کوئل میں بھی پانی آنے کا چانس ہے جو کہ اوئل میں پانی نہیں آرہا یہ وجہ ہو گئی تو اس کے بعد سلنڈر اگر اوپر سے کریک ہو جائے اس کی وجہ سے بھی یہاں سے پریشر بنے گا ہیڈ بھی اوپر سے کریک ہو جائے اس کی وجہ سے بھی پریشر بنے گا تو یہ کچھ وجہ تھی چیک کرنے کی جب بھی آپ کی گاری کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس کیس کا مسئلہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر بھی دوبارہ واضح کر کے بتا دیتا ہوں اگر اندر سے انٹیک کی طرف سے ہیڈ کریک ہو جائے تو اسی طرح پانی کم ہو جائے گا جیسے کہ اس کا پانی کم ہو جائے اگر اگجاسٹ کی طرف سے ہیڈ کریک ہو جائے تو اس کی وجہ سے سلنسر کی طرف سے پانی نظر آ سکتا ہے اگر ہیڈ گیس کٹ ہو جائے ہیڈ گیس کٹ کی طرف سے پانی جو ہے ریڈیٹر میں سے پریشر بنے گا اگر اس کا سلنڈر کریک ہو جائے جہاں پہ لائنر لگتا ہے سلیپ لگتا ہے اوپر کی طرف سے تو پھر اس کا پریشر بن سکتا ہے اگر نیچے اس کا سلنڈر کریک ہو جائے نیچے کی طرف سے سلنڈر اگر کریک ہو جائے تب یہ ہوگا کہ پانی کم ہوگا یہاں سے پریشر نہیں بنے گا سلنڈر کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں پانی نظر آ جائے تو یہی میں نے آپ کو دکھانا تھا ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا پتہ چل سکے جن کو اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو چینل پر نیو ہیں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دینا تو بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا پیدا ہو سکے تو اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فولو کر لینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے